جو میں نے آپ کو بتایا وہ بھائی جو دریا کے پاڑ سے آیا ہے جن کی مطلب کے زمینے اور گھر اور یہ سب ان کا مال موشی یہ سعلاب کی وجہ سے جو دریا کے پار سے بہگار ہو گیا یہ دیکھیں ججکی چاول نکلنا سٹارٹ ہو گئے ہیں تقریبا 50% نکل آیا ہے اور باقی 50% رہتے ہیں بسم اللہ رہمان جی دوستو تو آپ سب لوگ کیسے ہیں امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے تو آج جی ہے ہفتہ بس صبح صبح میں اٹھوں اور میں بیٹھا تھا باہر بچوں کو چھوڑ کے واپس آئے ہوں سکول سے اور ادھر باہر ڈیلی میں یہ چار بھائی بھی بیٹھ جاتا بڑی مزے کی تھنڈی تھنڈی ہوا صبح صبح چل رہی ہوتی ہے اور اس طرح کا جی کچھ view ہے یہ میرے گھر کے باہر کا یہ دیکھیں آپ سبزہ ہی سبزہ اور ہریالی تو میں نے سوچا جی آج تھوڑا سا ویزٹ کر لیتا ہوں اپنے جو میں نے چاول لگائے میں ان کو بھی دیکھ لیتے ہیں اور سبزی کی جگہ جو میں نے پچھلے ویلوگ میں کچھ دن پہلے آپ کو دکھایا تھا کہ سبزی کی جگہ بھی اس دفعہ بچ نہیں پائی کیونکہ ساری میں میں نے چاول لگوا دیا تھا تو ابھی سبزی کی جگہ اور ہم بنا رہے تھے جو سردیوں کی سبزی ہے تو اس کو بھی چل کے دیکھتے ہیں وہ جگہ کمپلیٹ ہو گئی ہے یا ابھی رہتی ہے اور جی میں چاول بھی دکھاتا ہوں تو جی میرے جو چاول ہیں وہ مطلب کہ پودوں کی اوپر جو ہے نہ نکل آئے ہیں کچھ نکل آئے ہیں کچھ رہ رہے ہیں تو تقریباً ایک مہینہ یا ڈیڑھ مہینہ رہتا ہے اس کے بعد ان کی پھر کٹائی ہو جائے گی تو چلتے ہیں یہ سارا کچھ میں آپ کو دکھاتا ہوں بھی اور دوستو تو میکس آپ دیکھ رہے ہوں گے میکس میرے انتظار میں میرے پیچھے بیٹھا تھا کہ کم میں ادھر راؤنڈ لگاؤں اور یہ جی میرے ساتھ ساتھ میرے جو ہے نا باڈی گارڈ بن کے میرے ساتھ ساتھ کھومتا رہے ہیں تو چلو بھی میکس چلتے ہیں آجو کم آن تو اس طرح کا جی کچھ یہ ویو ہے سب سے پہلے چلتے ہیں دوستو سبزی کی جگہ ہے وہ دوبارہ سے جو میں بنوا رہا ہوں اس کی طرف یہ میرے پیچھے دیکھ رہے ہوں گے یہ بیری کا درخت اس کا جو بھی میں نے نیچے سے جو گملہ ہے وہ تھوڑا اس کو میں نے سیٹنگ کروایا اس کو کل میں نے بڑا کروایا کیونکہ اس کی جو گروتھ ہے نا بہت سلو اور بہت کم ہو رہی تھی کیونکہ اس میں جب پانی ڈالتے ہیں تو پانی اس میں ٹھہرتا نہیں ہے نکل جاتا ہے سارا پانی دائیں بھائیں تو اس لئے کل اس کو بھی میں نے سیٹ کروایا یہ دیکھیں دیکھیں اچھی اور بہتر ہوتی جا رہی ہے اور یہ دیکھیں یہ میں نے ادھر سبزی کی جگہ بنوانی ہے اور یہ والی جگہ تقریبا یہاں تک تھی تو یہاں سے مٹی ساری نکال کے ادھر سے مٹی ساری نکالی ہے نکال کے اوپر پھینکی ہے تو یہ اوپر آپ کو نظر آرہی ہوگی بعد میں یہی والی مٹی کو بلکل ادھر لیول کر دینا ہے جگہ ساف ستری کر دینا ہے تو باقی جی ادھر ابھی اس کی ساری سیٹنگ ہوگی گوڑی ہوگی گوڑی ہوگی اس کے بعد پھر اس کی جو کیاری ہیں وہ بنائی جائیں گے یہ جی میرا جو میں نے لگایا ہوئے درخت مورنگا کا یہ اور اس کے بعد دوستو یہ والے جو دو پودے تھے یہ بلکل مذہب کے رک گئے تھے یہ نہیں ہو رہے تھے خوشک ہو گیا تھے ان کے پتے سبز پتے تھے ہی نہیں لیکن ماشاءاللہ سے یہ دوبارہ سے جو ہے نا یہ جو گروہ کرنا یہ سٹارٹ کر دیا ہے انہوں نے اور جی میں آپ کو پھر ایک اور چیز دکھاؤں یہ دیکھیں یہ آپ دیکھ رہے ہوں گے یہ یہ دیکھیں جی چاول نکلنا سٹارٹ ہو گئے ہیں تقریبا 50% نکل آئے ہیں اور باقی 50% رہتے ہیں بس ابھی چلتے ہیں دوسری طرف سے چل کے میں آپ کو دکھاتا ہوں اس طرح ہے کہ آج ہفتہ ہے تو کل ہوگا سنڈے تو کل ہم پھر میں نے اور حیدر نے جیسے ہمارا روٹین وائز ہے تو ہم جی کل پھر جائیں گے دریا کی طرف تو دریا کا جو پانی ہے وہ لیول بلکل کم ہو چکا ہے مطلب کہ دریا کا جو ایریا کنارے ہوتے ہیں انہی کے اندر پانی آگیا اتنا مطلب پانی کا لیول اور وہ جو سہلاب والی جو صورتحال تھی وہ ختم ہو چکی ہے تو اس لئے ہم نے سوچا کہ چلیں وہ بھی آپ کے ساتھ ہم شیئر کریں گا اور آپ کو دکھائیں گے کہ سہلاب آنے کے بعد جو اس کی صحیح جو تباہ کری ہیں اس نے کی ہیں لوگوں کے نقصان کی ہیں گھر توڑے ہیں یا زمینیں خراب کی ہیں تو فصلیں خراب کی ہیں تو وہ آپ کو ساری ہم دکھائیں گے تو سننے میں آیا ہے کہ جی دریا کا رخ اب جو اس کا بہاؤ ہے تو وہ کافی چیز ہو چکا ہے کیونکہ ایسی ہوتا ہے کہ فلڈ آنے کے بعد اکثر جو دریا ہوتے ہیں وہ اپنا راستہ چینج کر لیتے ہیں یہ ساری چیزیں کل دیکھیں گے اور کل ہم چلیں گے ادھر دریا پہ اور ایک بیری میں نے اس طرف لگائی ہوئی ہے تو یہ بھی بیری بلکل جو میری تھی بلکل ٹوٹ گئی تھی اس کو دوبارہ سے میں نے اس کی کیر کی اس کی اوپر سے کٹنگ کی میں نے اور کٹنگ کر کے اس کا پانی کا نظام نہیں تھا اس کو بھی پانی صحیح طرح نہیں لگتا تھا ساری میں نے سیٹنگ کی اب ماشاءاللہ یہ بھی بہت اچھی جو ہے وہ بیری ہو رہی ہے اصل میں ان کی کیر اس لیے زیادہ کر رہا ہوں کیونکہ یہ جو بیری والے یہ والے پودے ہیں تین چار جو ہیں ان کا جو بیر ہے وہ بڑا مزے کا اور کلاس کا ہوتا ہے اصل میں دیسی بیری جو ہوتی ہے وہ ایسا ہوتا ہے کہ کچھ کم بیرییں ہوتی ہیں جن کے بیر جو ذائکے دار ہوتے ہیں یہ تو اکثر بیری ہیں اس طرح ہوتی ہیں کہ ان کو جب کھایا جاتے وہ گلا پکڑ لیتی ہیں جیسے کسی نے جی گلا دبا دیا دوسری جو بڑی والی بیری ہے وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ ہے جی میری وہ بیری جو میں نے جس کی میں نے بلکل ہی کٹنگ کروا دی تھی بلکل اوپر سے اس کو میں نے کار دیا تھا لیکن ابھی بہت اچھی بہت اچھی اس نے جو اینا نئی شاخیں نکال لی ہیں اور بہت زیادہ گھنی ہو گئی ہے باقی یہ تو آپ کو پتا ہوگا یہ ادھر چھوٹی ٹربائن میں نے لگائی ہوئی ہے دو دو انچ کا پائپ اس کو لگا ہوئے اور مرسیبل پامپ ہے اور وہ سامنے میری سولر والی پلیٹ ہے باقی ادھر چلتے ہم یہ دیکھیں جی یہ میں آپ کو قریب سے دکھاؤں یہ دیکھیں جی یہ چاوال یہ جی تقریباً 50% جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا یہ چاوال نکل آئے ہیں یہ دیکھیں جی اور یہ دیکھیں جی یہ آپ کو کیسے ایک جیسے یوں مطلب یہ دیوار ہوتی ہے اس طرح آپ کو یہ نظر آ رہی ہوگی اور اس کو کاٹنے کی وجہ سے بھی جو ہے نا بہت اچھی اس نے جو ہے نا وہ ایک اس کی شیب میں آ گئی ہے یہ اور سیٹ ہو گئی ہے تو ابھی بس جی چلتے ہیں دوستو واپس اور اگلے منہ جیسے آپ کو پتا ہوگا پہلی ریس ہے ہماری وہ بھی انانس ہوئی ہوئی ہے تو انشاءاللہ جی ہم نے ادھر جانا ہے اگلے مہینے کی تقریبا میرے خیال سے کوئی تین یا چار طریق کو میں یہاں سے چلا جاؤں گا اس دفعہ جی ہم جا رہے ہیں بائی ائر اسلامباد سے اور ڈائریکٹ جو ہے سکر دو اور بائک جو ہیں ہم ادھر سے پہلے بھیجوا دیں گے پنڈی پنڈی سے جائیں گے آگے کسی بھی ٹرانسپورٹ کے اوپر ہمارے جانے سے پہلے ہمارے بائک پہنچ چکے ہوں گے تو بس ادھر سے ہم نے جانا ہے بائک اٹھانا ہے اور تھوڑی بہت وہاں پہ جو ٹریک کی ہے ریکی کریں گے پریکٹس کریں گے اور بس انشاءاللہ ہمارا تین دن کا ادھر یہ ٹور ہے تین سے چار دن کا ہمارا ٹور ہوگا سکر دو کے اندر تو باقی چلتے ہیں جی گھر کی طرف ابھی اور باقی ہیدر کے جو ہیں وہ پیپر وغیرہ ہونے والے ہیں تو اس لیے ہیدر جو ہے میرے ساتھ اس دفن ہی جا رہا اس کا دل تو بہت کر رہا ہے کہ وہ بھی میرے ساتھ ہو اور میرے ساتھ جائے لیکن اس کا پڑھائی کا بھی تو ضروری ہے نا تو ابھی تو اس کی بہت ایج پڑی ہے تو بہت ٹائم ہے اس کے پاس تو پڑھائی پہلے پڑھائی کے بینا تو کچھ بھی نہیں ہے دوبارہ سے آگئے ہوں اپنی جگہ پہ جو میری یہ چار بھائی میں نے رکھی ہوتی ہے ویسے تو ادھر ہی بڑی رہتی ہے تو چھاؤں میں بہت پیاری اور گھنی اور اچھی چھاؤں ہوتی ہے صبح صبح جو ہوا چل رہی ہوتی ہے بڑے مزی ہوتی ہے ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا تو اس طرح کا جو محول ہوتا ہے تو بہت سارے لوگ اس طرح کا محول چاہتے ہیں چاہ کے بھی ان کو اس طرح کا محول جو ہے وہ نہیں مل پاتا تو الحمدللہ جی اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ بھاگ نے اپنی نعمتوں سے نوازا ہوا ہے جی دوستو تو جی شام ہو چکی ہے اور میں دوبارہ سے پھر آگئے ہوں ادھر اور یہ میرے پیچھے دیکھ رہے ہوں گے آپ یہ ناصر کام کر رہے ہیں وہی جو سبزی والی جگہ تھی وہاں در سے لیول کر دینی ہے اسی کو سیٹ کرنے یہ ناصر لگا ہوا ہے جی دوستو تو میں ابھی جا رہا ہوں جو گائے ہیں ان کا ریوڑ آیا ہے ان کے پاس چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں بات کر کے اور ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ لوگ کہاں سے آئے ہیں تو ابھی جی میں نے ان سے بات کی ہے میری غلط فہمی تھی کہ یہ لوگ جو ہے یہ روحی سے آئے ہوئے ہیں لیکن یہ روحی سے نہیں ہیں یہ جی سلاب زدگان ہی آپ لگا لیں انہیں دریا کے پار سے آئے ہوئے ہیں جو میں نے شاید آپ کو اپنے ویلوگ میں ایک دفعہ دکھایا بھی تھا کہ دریا کے بند کا دوسری سیڈ والا جو بند ہے وہ ٹوٹ گیا ہے تو اس لیے یہ پھر بچارے جو یہ سلاب زدگان لوگ ہیں ابادی والی جگہوں پہ آئے ہیں جہاں پہ پانی سلاب کا نہیں آیا تھا تو جہاں بھی انہیں مل رہا ہے اپنے جانوروں کے لیے گھاس وغیرہ یا کچھ بھی اس طرح کا جانوروں کا جانہ پیٹ پالنے کے لیے تو یہ لوگ بچارے در بہ در اسی طرح گھوم رہے ہیں تو میں آپ کو تھوڑا سا یہ دکھاتا ہوں ریوڑ بھی پورا یہ دیکھیں جی دوستو تو یہ ریوڑ ہے چھوٹی چھوٹی بہت پیارے پیارے سے بچے ہیں ان کے ساتھ جو گائے کے بچے ہیں میں وہ بھی آپ کو دکھانے کی کوشش کرتا ہوں بھی کتنا کیوٹ سا یہ بچے ہے گائے کا اور باقی وہ بچے بھی ہیں ادھر اور یہ جی سارا ریوڑ اللہ پاک جی ان لوگوں پر رہم فرمائے اور ابھی چلتے ہیں وہ جو بھائی ادھر بیٹھے ہیں تو ان کے پاس چلتے ہیں جی دوستو تو میں آگے ہوں وہ جو میں نے آپ کو بتایا وہ بھائی جو دریا کے پار سے آئے ہیں جن کی مطلب کے زمینے اور گھر اور یہ سب ان کا مال مویشی یہ سلاب کی وجہ سے جو گھر سے بہکار ہو گیا تو وہ ان سے بات کر دیں تھوڑی وہ میرے پیچھے بیٹھیں آپ دیکھ رہے ہوں گے اسلام علیکم والیکم اسلام بھائی جی بھائی جن کیتو آئے بھائی دوستو مراد پرو جلے سلاب آئے اچانک تو کوئی پکا لگے یا کیا ہوتا نقصان کی تن سلاب نے یا کڑا کڑا علاقہ اچانک بان چھوٹا ہے کہ یا کڑا پانی آگیا ہے ساری کیٹی بھٹ گئی ہے سارے گھاری بھٹ گئے ہیں اسے ہمار گھن دے رہے بھائی ہیں جی تو یہ دوسرے بھائی بیٹھیں سے بات کریں جی بھائی جن کلاب نے اتھا کیڑی کیڑی جگہ تے نقصان کی تے اور کیڑے کیڑے ہلا گئے حیات پور مراد پور سہدان دیبستی سہدی اللہ چھوٹا اللہ اتھاں کوئی گورنمنٹ کا نمائندہ بھی آیا ہے یا حکومت نے کوئی تاہیے ہیں نو نو اٹھا چھوڑیں اچھا انہوں نے مطلب لوگاں کو اٹھایا ہے جا جا بڑے لوگاں سلامتو پہلے جا جا کچھ بات ہے چھے اٹھایا نے جی دوستو تو ابھی ہم نے یہ بھائی جو آئے ہوئے ہیں دریاء کے پار سے جو میں نے آپ کو ایک پہلے اپنا ویلوگ بھی دکھایا تھا جو بند ٹوٹا تھا اس بند کے اوپر جا کے میں نے آپ کو سارا دکھایا تھا کہ جہاں سے وہ بند ٹوٹا تھا اور میں نے بتایا تھا ابھی فلان علاقے کی طرف اور زلہ لہدرہ کی طرف جو سلاب چلا گیا تھا سارا دریاء کا یہ سمجھ لیں کہ رخ ہی ادھر مڑ گیا تھا تو اس لیے یہ لوگ بھی بس ابھی تک تو یہی خانہ بدوشوں کی طرح اپنا یہ گزر بسر کر رہے ہیں جانوروں کا پیٹ تو انہوں نے پالنا ہے نا تو اس لیے تو باقی جی اللہ پاک ان پر رحم کرے اور جلد سے جلد انہیں دوبارہ سے اپنے پیروں پر کھڑے ہونے کی توفیق دے باقی جی شام ہو گئی ہے سورج تقریبا غروب ہونے والا ہے یہ تھا جی آج کا میرا ویلوگ اور اگر آج کا میرا ویلوگ آپ کو اچھا لگا ہے تو میرے چینل کو لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کریں اور جو بیل والا آئیکن ہے اسے ضرور پریس کر دیا کریں اللہ حافظ